اسلام علیکم میرے نام بیٹاکیب جوید اور آج کی ویڈیو میں جو ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ اس سے متعلق ہے کہ کب جانور کو ٹیکہ رکھنا چاہیے اے آئی کرنی چاہیے کب جانور کے ٹھہرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کب جانور کو ٹیکہ رکھا جائے اور وہ ٹھہر جاتا ہے یعنی کہ گبن ہو جاتا ہے پریگنٹ ہو جاتا ہے تو ابھی مجھ سے ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر جانور بول رہا ہو آوازیں نکال رہا ہو تو اس حالت میں کیا اسے ٹیکہ رکھنا چاہیے تو پیارے بھائی سب سے پہلی حالت جب جانور بول رہا ہوتا ہے تو اسے اس وقت اے آئی کرنی چاہیے جب جانور بولنا بند کر جائے اس کے بولنا بند کرنے کے تقریباً ایک سے تین گھنٹے بعد تک یا چار گھنٹے بعد تک اسے اے آئی کرنی چاہیے نمبر دو اس نے بات کی کہ آپ مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ جانور جب ڈسچارج نکال رہا ہوتا ہے تو جب زیادہ ڈسچارج نکال رہا ہوتا ہے اسے سفید شیشے کی طرح جیسے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو اس کی اے آئی کرنی چاہیے یا نہیں تو پیارے بھائی اگر جانور بہت زیادہ مواد نکال رہا ہے تو اس کی اے آئی نہیں کرنی چاہیے اس کی اے آئی کی ٹائمنگ ہے تقریباً جب وہ بلکل تھوڑا سا میوکس نکال رہا ہے جیسے کہ اب آپ کو دکھایا جائے گا یہ انگائیں ہیں تو اس میں ہم وہی طریقہ کار کرنے والے ہیں دیکھیں پہلے میوکس کے لئے پلپیٹ کیا جائے گا جانور بلکل میوکس نہیں نکال رہا تو نمبر تین اس نے بات پوچھی کہ اگر جانور دوسرے جانور پہ جمپ کر رہا ہے تو اسے اے آئی کرنی چاہیے تو پیارے بھائی اس میں بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا جب تک وہ جمپ کرنا چھوڑ نہ دے تب تک آپ نے اے آئی نہیں کرنی تو دوسرا کہتے ہیں کہ جانور ریپیٹر ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے ایک تو اس کے میوکس کو دیکھنا ہے دوسرا اندر سے اس کی آوریز کو دیکھنا ہے کہ آوریز کیسی ہیں اس پہ سسٹ تو نہیں آگے اسے دیکھنا ہے اس کے دیکھنے کے بعد محسوس کرنے کے بعد آپ نے اسے جو اگر سسٹ وغیرہ نہیں ہے ڈسچارج کلیر ہے تو آپ نے اسے جی این آر ایچ آئی وی کرنا ہے یعنی کہ کونسپٹال انجیکشن آئی وی کرنا ہے اور اس کے بیس منٹ بعد اسے ٹیکہ رکھ دینا ہے تو جانور انشاءاللہ آپ کا پریگنٹ ہو جائے گا آوری کو لازمی چیک کرنا ہے اور اگر ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ